بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ عبید بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے یہ میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی طلاب نہیں ہے لوگوں کے نہانے کے لیے یہ سویمنگ پول نہیں ہے بلکہ یہ وہ منصوبہ ہے جو لاہور کی قسمت کو بدل دے گا اب قسمت کو کس طرح سے بدلے گا میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا لیکن آپ پہلے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا کافی لمبی چھوڑی جگہ ہے جو یہ طلاب بنا ہوا ہے انڈر گراؤنٹ ٹینک ہے اور اس کی جو گہرائی بنتی ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس فوٹ کے قریب بنتی ہے اور اس کے فیچرز کیا ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں وہ میں آپ کو میپ دیکھ کے اس کے اوپر سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ ساری جو معاملہ ہے یہ جو منصوبہ ہے یہ کمپلیٹلی سمجھا جائے کہ کس طرح سے لاہور کی قسمت جو ہے یہ بدلے گا اور یہ منصوبہ وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شروع کیا ہے نومبر دو ہزار انیس کے اندر اس منصوبے کی منظوری ہوئی تھی اور اس کے بعد اس سال دو ہزار بیس کے اندر جو ہے اس پہ ال ڈی اے اور واسا مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ اس منصوبے کو تین مہینے کے اندر جو ہے وہ مکمل کیا جائے تاکہ لاہور کے اندر جو پانی کھڑا ہونے کا ایک درینہ مسئلہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد لاہور جو ہے وہ وینس بن جاتا ہے شباز شریف صاحب تو کہتے تھے اس کو پیرس بنائیں گے لیکن یہ وینس بن جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں میڈیا بھی تنقید کرتا تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے تھے تو یہ منصوبہ بننے کے بعد لوگوں کی یہ مشکلات جو ہیں یہ ختم نہ بھی ہوئیں تو بہت حد تک کم ہو جائیں گی اور حکومت اس کے بعد مزید کتنے پروجیکٹ شروع کرنے والی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یہ میرے سامنے اس کا یہ نقشہ جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح سے کام کرے گا کتنے رکبے پر ہوگا سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ اس کا کیشمنٹ ایریا جو ہے وہ 30 ایکر ہے اور یہ بنتا ہے لارنس روڈ اور اس کے ساتھ کوئین روڈ جو ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اندر کا علاقہ بنتا ہے بورڈ آف انٹر میڈیٹ ان سکنڈری ایڈوکیشن لاہور جو ہے اس کے قریب سے ہوتا ہوا یہ پیچھے کی جو عبادی ہے یہ تقریباً تیس اکڑ کا علاقہ بنتا ہے کہ یہاں جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ پانی اکٹھا ہو کے اس ایریا میں اکٹھا ہوتا ہے اور یہ تقریباً تین اکڑ کا ایریا بنتا ہے جہاں پہ ایک ڈرین یا پونڈنگ ایریا جس کو کہتے ہیں کہ ادھر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے دو دو فٹ تک پانی بن جاتا ہے اچھا اس کے بعد اس پہ آگے جو پلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سلٹ کولیکٹر بنایا گیا ہے کہ اگر اس کے پانی کے اندر مڈ آتا ہے یا پتھر آتے ہیں تو اس مقام پر جو ہے وہ اس کو صاف کرے گے کہ مڈ بھی نکل جائے پتھر بھی نکل جائے اور اس کے بعد یہ آگے آر سی سی ڈرین ہے جس کے ذریعے پانی آگے جائے گا اور یہاں پہ اس پانی کی سکریننگ ہوگی اور اس سکریننگ میں یہ ہوگا کہ اس پر جو فلوٹنگ میٹیریل ہوتا ہے شاپر ہو گئے یا اس طرح کی کوئی ہلکی چیزیں جو پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ان کی سکریننگ ہوگی اور اس کے بعد یہ جو انڈرگراؤنڈ ٹینک ہے اس کے اندر پانی اکٹھا ہوگا اور یہ پانی جو اکٹھا ہوگا اس ٹینک کے اندر جو ابھی آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں انڈرگراؤنڈ ٹینک ہے اس میں ایک اشاریہ چار ملین گیلن یعنی کہ چودہ لاک گیلن پانی جو ہے اس کے اندر اکٹھا ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے یہ فورس مین ہے وڈرین ہے اس کے اندر بھی پھینکا جائے گا اور یہ منصوبہ صرف یہ نہیں ہے پنجاب حکومت جو ہے وزیراللہ سردار عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے جو پلان کیا ہے اس کے مطابق لاہور کا یہ جو پانی کھڑا ہونے کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ سویر ہے لوگوں کو بڑے عرصے سے ویسے مشکلات ہوتی ہیں تو لاہور میں اکیس مقامات پر اس طرح کے منصوبے شروع کرنے کا پلان ہے فیزیبیلیٹی تیار ہو رہی ہے کہ حکومت پورے لاہور کے اندر اس طرح کے منصوبے بنائے گی اور اس کے بعد ان منصوبوں کو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا تاکہ ہر شہر کے اندر پانی کھڑا ہونے کا جو مسئلہ ہے اس کو مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ حل کر دیا جائے اچھا اور یہ جو پانی یہاں پر اس انڈرگراؤنڈ ٹینک کے اندر اکٹھا ہوگا یہ استعمال کام پر ہوگا اس کے حوالے سے یہاں معلومات دی ہوئی ہیں کیا پائپ ڈرین کے ذریعے جو ہے یہ بارش کا جو پانی ہوگا اس کو اکٹھا کیا جائے گا یہ جو پاندنگ ایریا بنے گا اس کے بعد آگے وہ جو سلٹ ہوگا وہ جو اس کے اندر مڈ ہوتا ہے یا پتھر ہوتے ہیں اس کو سلٹ کولیکٹر کے ذریعے ختم اس میں سے نکالا جائے گا اس کے بعد ریموونگ فلوتنگ میٹریل جو ہوتا ہے اس کو نکالا جائے گا اس کے بعد اس پانی کو سٹور کر لیا جائے گا اسی انڈرگراؤنڈ ٹینک میں اور یہ لاہور میں 21 مقامات پر یہ منصوبے بنیں گے تو آپ سوچیں کہ 14 ملین 1.4 ملین گیلن اگر ایک انڈرگراؤنڈ ٹینک کے اندر پانی گھٹا ہوتا ہے تو لاہور کے اندر 21 منصوبے بنیں تو کتنا پانی سٹور ہو سکتا ہے اور اس کو صاف کیا جائے گا اس پانی کو اور اس کے بعد اس پانی کو جو ہے یہ آپ پاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ہائیڈنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کو دھویا جاتا ہے یہ پانی ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ گاڑیوں کو دھویں اور وہ جو صاف پانی یوز کرتے ہیں زائع کر رہے ہیں اس پانی کو اس کی بھی بچت ہوگی اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان ممالک میں سے ہے جو کلائیمٹ چینج سے بہت مزاثر ہو رہا ہے اور پانی کی کمی پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ایک بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے جس کے لیے حکومت ڈیم بنانے کا اعلان کر چکی ہے کنسٹرکشن ورک سٹارڈ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں پھر یہ پورے پنجاب میں پھیلائے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ حکومت سالانہ کتنے ملین گیلن پانی جو ہے اس کو سٹور کرے گی اور اس کو صاف کرے گی اور اس کے بعد اس کو پاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور بعد ازاں اس پانی کو دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ حکومت نے جو پلان کیا ہے کہ یہ وضو کرنے کا پانی ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے صاف کر کے اس کو کلین کر کے پیوری فائی کر کے اس کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ عثمان بزار نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن یہ جو منصوبے ہیں پانی سٹور کرنے کے یہ پاکستان کی قوم جو ہے اس کی بہت بڑی خدمت ہے خاص طور پر لاہوریوں کی بہت بڑی خدمت ہے اور اس کے بعد پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی خدمت ہے انڈرگراؤنٹ ٹینک تو آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ایک اوپن ٹینک ہے وہ جو اس ٹینک کی دوسری طرف ہے اور اس کے بعد اس کو برڈ وہ ڈرین جو ہے اوپن جگہ پہ پانی کو پھینکا جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ آر سی سی ڈرین ہے جس کے ذریعے پانی جو ہے وہ کلیکٹ کر کے لائے جائے گا پونڈنگ ایریا سے اور یہیں پہ وہ سلٹ کلیکٹر بھی ہے اور اس کے بعد جہاں پہ پانی کو صاف کیا جائے گا اور یہ اسی ایریا کے اندر بنی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ سارا اور یہ پوری سڑک ہے تقریباً اس کو اکھار کے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور بعد ازاں اس پانی کو دیگر مقاصد کے لئے استعمال کرے گی حکومت اور مزید اکیس منصوبے لگیں گے جس سے پاکستان کے لئے بہت زیادہ پانی جو ہے اس کو سٹور کیا جائے گا جو کہ مستقبل میں آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس پانی کو مختلف مقاصد کے لئے استعمال کر سکیں گی ناظرین یہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ